اسلام علیکم ایوریون ملکم بیک ٹو میر جینل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خمار دراما میں اس وقت فیروز خان اور نیلا منیر ہمیں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ ان کے درامے کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں خمار دراما کے سٹوری کافی اچھی بنائی گئی ہے فیروز خان کی ایکٹنگ اتنی اچھی ہے اور یہ ہر ایکٹریس اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اب اس وقت یہ ہمیں نیلا منیر کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں فیروز خان کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی ایک رعزیز نے جب خدا اور محبت دراما میں فیروز خان کے ساتھ کام کیا تو اس کے بعد ایک رعزیز نے فیروز خان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آج کے بعد کبھی فیروز خان کے ساتھ کام نہیں کروں گی اور اب اسی طرح ہی یہ نیلا منیر کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نیلا منیر کا کہنا ہے کہ خمار دراما کی شیوٹنگ کافی حد تک ہو چکی ہے اور کچھ اپیسوڈ اس کی رہتی ہیں لیکن فیروز خان کے ساتھ کام کرنا بہت ہی مشکل ہے فیروز خان کا موڈ گب آف ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا کلا منیر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پہلی بار وہ فیروز خان کے ساتھ کام کر رہی ہیں شروع شروع میں فیروز خان کے ساتھ انہیں کام کر کے اچھا لگا لیکن اب فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کے بعد اور انہیں سمجھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ میں جے آپ کبھی فیروز خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ فیروز خان سیڈ پر بہت زیادہ لیٹ آتے ہیں اپنے سین جو کہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اگر مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے گھر جانا ہے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فیروز خان کے بارے میں نیلا منیر نے بہت ساری باتیں کہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیروز خان کے فینس بھی کافی زیادہ ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ان کے چانے والے بہت زیادہ ہیں فیروز خان کیا کہتے ہیں ابھی فیروز خان نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا کیسے لگتے ہیں آپ کو فیروز خان اور ان کی ایکٹنگ اور ان کے ڈراماز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہا ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کریں ملیں گے بہت جلد دیکھو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جاست اللہ حافظ